اس وقت سیدھا رکھ کر لیتے ہیں بڑھگام کا بھی جہاں ہمارے سہیوگی آصف قریشری ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آصف اس حتیہ کے بعد اب ماحول یہ ہے کہ ہر جگہ پردرشن کاری اس سمودائے کے اکھٹا ہو رہے ہیں اور اپنے لیے نیائے کی مانگ کر رہے ہیں سرکشا کی مانگ کر رہے ہیں بڑھگام میں اس وقت کیا حالات ہے بلکل پیٹی آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو ابھی یہ پردرشن کاری نیچے زمین پر بیٹھے تھے ان کی پولیس کے ساتھ جڑپ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی پردرشن کاری جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پہ پولیس کرمیوں سے بھیڑ رہے ہیں لیکن پولیس نے ان کو واپس اسی جگہ پہ لایا ہے جہاں پہ یہ صبح سے درنے پہ بیٹھے ہیں یہاں پہ پردرشن کاری جو ہے اب دوبارہ سٹن پر آگے ہیں اور نہ صرف انصاف کی مانگ کر رہے ہیں بلکہ جو راہو کے ساتھ گھٹا ہے ان کے ساتھ نہ گھٹے تو اس کے بھی پلاکارڈز بھی انہوں نے لگائے ہیں میں کامرامین سے کہوں گا کہ دیکھئے یہاں پہ کشمی پنڈٹ ہیں انہوں نے اپنے چھاتی پہ لگائے ہیں یعنی ان کی مانگ یہ کہنا ہے کہ یہ اس وجہ سے پردرشن یہاں پہ کر رہے ہیں کہ ان کی خاموشی کو ان کی کمزوری نہ مانا جائے اسی لئے جو یہاں پہ نہ صرف انصاف اور شرکشہ کی مانگ ہو رہی ہیں بلکہ یہ بات جتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کشمیری پنڈٹ درہ نہیں ہے چھپ نہیں ہے لیکن جس طریقے کا ماحول اب بن رہا ہے یہ ہو رہا ہے کہ جو پردرشن کاری ہیں ان کا جو سبر ہے اس کا پیمانہ بھی ٹوٹ رہا ہے اور وہ پردرشن کاری آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہاں سے اٹھ کے آگے جانے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ یہ ائرپورٹ روڈ کو بلاک کریں گے جب پولیس نے ان پر ٹیئر گیس پھینکے پیپر گیس کے گولے پھینکے جس کے بعد ہلکے بھل کا پریوک کر کے واپس ان کو اسی جگہ پہ لائے گیا جہاں پہ یہ صبح سے بیٹھے تھے ہمارے چار لڑکے کو بند کر کے رکھا ہوا ہے ہلکے بھل کا پریوک نہیں کیا گیا ٹیئر گیس شیلنگ کی گئی اوپر ہمارے اوپر فینکا گیا ٹیئر گیس تو آپ کیا بات ہو رہی ہیں آپ پردرشن کر رہے ہیں آپ کی مانگیں کیا ہے ہماری مانگیں یہی ہے کہ ہم کیا کریں آپ ہم صبح نکلیں گے ہم شام کو گھر پہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے وہ ہماری سیکیورٹی کو ہماری سیفٹی کے لئے بارے میں کون بولے گا لیکن جمعوں میں آپ کے پریوار والے بول رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو واپس بلائے جائے کیا آپ اس سے سہمت ہاں جی ہم سہمت سہمت ہے سہمت ہے سہمت ہے اس سے آپ کا نام آپ کا نام میرا نام اروند ہے اروند آپ کیا کہیں گے جو گھٹنا کے بعد کیا کتنا ڈر ہیں اور کیا آپ بھی یہاں سے جانا چاہتے ہیں سر ڈر بہت ہے کیونکہ کل کو ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے وہ کس کے برو سے ہے جنہوں نے ہمیں یہاں پر بولا جھوٹھا وعدہ کیا سیٹلمنٹ کا جو ہم اندر رہ رہے ہیں مگر ہمیں کام کرنے باہر جانا ہے وہاں ہمارا کون سیف ہے خدا بھگوان بولیں گے اور کوئی سیفٹی نہیں ہے ہمارے لئے پرشواسن کی طرف سے کل سے آپ کو کچھ آشواسن نہیں دیا گیا کہ آپ سرکشت ہیں یہاں سب آتے ہیں جاتے ہیں جیسے انسان پیدا ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے ہمارے لئے پرشواسن مر گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ گصہ ہے یہاں پہ کشمیری پنڈٹ ہے جو کرمچاری ہے جو شیخ پورا کی کولنی میں رہ رہے ہیں اور لگاتا ہے یہاں پہ جو ویروت پردرشن ہو رہا ہے نارے بازی ہو رہی ہیں مہلائے بھی ہیں پورج بھی ہیں سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نہ صرف پرشواسن کے ویروت جو نارے بازی ہو رہی ہیں بلکہ پرشواسن کی جو لاپروہ ہی ہے گوتا ہی ہے یہاں پہ ایک مہلہ ہے ہم نے آپ کو دیکھا پردرشن میں سب سے آگے جا رہا ہے آپ کا نام کیا ہے سر میرا نام سپریہ بیٹا ہے میرے پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے انیسیسری میرے بائی کو پگڑا ہوئے میں بہت پیسفل پڑیس کر رہے تھے ہم ایک ہمیرے بہت پیسفل پڑیس کر رہے تھے ہمیرے پیسفل پڑیس کر رہے تھے ہمیرے بیٹا ہمیرے بھی اصطابعے ہیں ایک ہمیرے بہت پیسفل پڑیس کر رہے تھے I came here because of my mother health I'm nowhere need of this job I can leave this job anytime, any day The problem is ki the administration here doesn't work they are supporting us See there are 200 SI's and state tax complex no security there are 500 assistant compilers no security each and everyone is getting targeted there is no accommodation کہ کس طرح سے ان کی سرکشہ کی چنتہ جو ہے وہ ایڈمیسٹریشن نہیں کر رہا ہے سرکاری دفتر کے بھیتر واقعی میں گھسکر نام پوچھ کر گولی مار دینا اس سرکاری دفتر کی سرکشہ کو لے کر بھی سوال اٹھتے ہی ہیں